اسلام علیکم ویوورز می ویلیج فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید اللہ تعالی برکتہ حمزت کے رسک میں صحت میں ایمان میں عمر میں عمل میں آمین سما آمین تو گائز آج کے ہماری ریسی پی ہے مصر اور چاول بنانے کی مصر ہیں یہ ثابت جو بنائیں گے اور سات زیرہ والے رائس بنائیں گے تو چلوچے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں پاس آدھا کلو مصر ہیں بہت چھوٹے والے چھوٹے والے دیسی مصر ہوتے ہیں لیا کریں چھوٹے والے اور اس میں سٹیسٹ بھی زیادہ آتا ہے یہ آدھا کلو مصر ہیں جو کہ میں نے اچھی طرح چون کے بھگو لیا ہوئے ہیں تین چار پانیوں سے نکال کے واش کر لیا تھے اور دھولیے تھے اور یہ چاول ہیں دو گلاس چاول ہیں جو کہ اچھی طرح اس کو بھی چون کے اور واش کر لیا ہمیں اور یہ املی ہے بھگوئی بھی تھوڑی سی تھوڑی سی ہے کھٹا اچھا لگتا ہے مصر میں تو اس لئے میں نے اس کو بھگو لیا ہے اور یہ کچھ لہسن کے جو ہے اور ایک ڈے ڈنج کا پرپڑا ہے ادھرک کا اور گارنش کے لیے پدینہ اور ہری مرچے ہیں یہ ہم لہسن اور ادھرک کا یوز کریں گے تڑکے میں یہ میں نے ڈال دی ہے مصر کوکر میں اس کو بہت زیادہ پہلے بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ بواش کر کے میں نے رکھا تھا اور ساتھی میں نے پکانا شروع کر دیا ہے اس میں میں نے تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اور اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً ایک لیٹر ڈالا ہے ون ٹی سپون ہلدی کا ڈالا ہے اور اس کا پکر بند کر دیا ہے ٹین وینٹس کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ویسل جانے کے بعد تو یہ ہم تڑکے کا سمان تیار کر لیتے ہیں لہسن ادھرک فریش ڈالا کریں لہسن ادھرک کوشش کیا کریں پیس کے ڈالیں اور فریش ڈالیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے اگر فریش ہو تو اور جو ہم پیسٹ بنا کے رکھ چھوڑ دیں اس کا ٹیسٹ ایتنا نہیں آتا جو کہ فریش کا آتا ہے یہ امڈی کا پانی لیتا کر لیں گے گھٹلیاں نکال لیں گے اس میں سے یہ چھوٹا سا میریم سائز کا میں نے پیاد پیاز لیا ہے اور اس میں میں نے اب آئل ڈالنا ہے چبلوں کے لیے اور ساتھ ہی کوکنگ آئل میں تڑکے میں بھی ڈال دوں گی اس میں تقریباً پانچ یا چھ ٹیبل سپون گیا ہے چاولوں میں اور ادھر میں نے ذرا گزر ڈالنا ہے تقریباً آدھے کب سے تھوڑا ساتھ زیادہ آئل کوکنگ آئل کو اس بھی لے سکتے اگر آپ کے پاس گی ہے تو گی کا استعمال کر لیں تو اس کو میں رکھ دیتی ہوں ہلکی سے آنچ پر اور یہ جی پورے دس منٹ بعد میں نے کوکر کھولا ہے ویسلز چلنے کے بعد تو اسی طرح آپ نے بھی اس کو چلا لینا ہے اور بہت زیادہ نہیں کوک کرنا اوورکوک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کے یہ بن گئے ہیں بہت زیادہ گلے نہیں ہیں اور یعنی کہ بہت زیادہ جب گل جائے نا اوورکوک ہو جاتے ہیں تو ہم نے ایسے اوورکوک نہیں کرنے یہ دیکھئے کھلے کھلے سے اور گل بھی گئے ہیں اچھے سے پانی آئٹ کردیں گے تو تھوڑا سا اور اس کو پکائیں گے تاکہ پانچ منٹ تقریبا ہوں تو پھر اس پر تڑکا آئٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک طرف تڑکا بن رہا ہے لہسن اور ردرک جو میں نے اچھی طرح سے کھوٹ لیا تھا وہ براون ہو رہا ہے اور دوسری طرف زیرا رائس والے پیاز براون ہو رہے ہیں رائس پین میں 10 دارچینی کی تکڑا جالا ہے اسی طرح تڑکے میں بھی ڈال دیں گے اور تڑکے والے پین میں بھی کڑی پتہ ڈال دیں گے دو پتے سا سا چلاتے جانا ہے دھیانکی کا جلنہ جائے کچھ ہم زیرا ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون میں ہم تڑکے والے میں زیرا ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے لال ورچ پوڑا ڈالا ہے کیونکہ یہ کشمیری مرچ ہے جو کہ بہت تیز ہے ہلدی کا تڑکے میں بھی ڈالوں گے تاکہ اس کا کلر آجائے باقی ون ٹی سپون فل جو ہے نا ہمیں نے جب بوئل کیے تھے مصر اور نمک ون ٹی بل سپون اس میں آرڈی آڈ کر چکے ہیں تو اس ٹائم پہ نمک ہم نے نہیں ڈالا صرف لال مرچ ڈالی ہے اور زیرہ اور دارچینی وغیرہ یہ جی آلموسٹ ہمارا جو ہے نا دال والا تڑکہ رڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈال لیتے ہیں دال میں مصر میں یہ دیکھئے جی اچھی طرح سے پین بھی صاف کر لیا کریں اب دال پلٹ کریں گے دوبارہ سے تاکہ پین اچھے سے صاف ہو جائے زائع کوئی چیز نہ ہو یہ دیکھیں اب یہ رڈی ہو چکا ہے اس میں ہم اب دو گلاس چاول ساڑھے تین گلاس پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ زیادہ میں نے براؤن کیا ہے تاکہ کلر اچھا سا چاولوں میں نکلائے یہ ساڑھے تین گلاس پانی ڈالا ہے دو گلاس چاولوں میں جو کہ بھگو کے آلوڑی پڑے ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ چاولوں کو بھگویا کریں اس سے چاول بہت اچھے بنتے ہیں یہ جی بھائے لانے تک ہم اس کا لیڈل لگا دیں اور اس میں نمک ایڈ کر دیتے ہیں تقریباً ون ٹیبل سپون یہ چمچ چھوٹا ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے دو بر ڈالا ہے لیکن ون ٹیبل سپون میں اس میں نمک ایڈ کیا ہے اسے زیادہ نہیں کرنا اگر آپ کو اور بھی کم ڈالا ہے تو کم ڈال سکتے ہیں آب بابل آنے کے بعد ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اب ویورز ہم نے اس میں دڑکا تو ایڈ کر لیا ہے اور ایملی کا پانی بھی ایڈ کر لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم اور پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ دم کی آنچ پہ بہت زیادہ آنچ تیز نہیں ہلکی آنچ پہ بس تاکہ اچھی طرح سے پک جائے اس کا کچھا پن فتم ہو جائے ادھر ہمارے چاولوں والے پانی میں آ چکا ہے بوائل تو اب اس میں ہم چاولوں کا پانی نکال کے ویسٹ کر کے پانی جس میں ہم نے بھی گوئی ویتے فرم نے نکال دیا اور اب اس میں چاول اٹ کر دیں گے ایک علیدہ سے بھی ڈیٹیل ویڈیو بڑی ویڈیو بنانے کی میرے چینل پہ آپ کو زیرا رائس بایوزمہ اکیل سرچ کریں گے تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی اگر ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو ورنہ تو ادھر بھی آپ کو طریقہ پتا چلی کیا ہوگا چاولوں ڈالنے کے بعد تقریبا آٹھ سے دس منٹ بعد یہ دم لگانے کی قابل ہو جاتے ہیں چاول تو تقریبا آٹھ سے دس منٹ میں ہی یہ اچھے خاصے پک جاتے ہیں تاکہ دم لگایا جا سکے اب ان چاولوں میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کے تو سرکہ ڈال دیں گے وائٹ والا وینگر وہ اس لئے کہ یہ چاول جو ہے سٹکی نہ ہو بہت کھلے کھلے بنے اس لئے ڈال دیں اب ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے دس منٹ کے لئے اگر آپ اس پوائنٹ پہ لگے کہ دل میں تھکنس ہے یا زیادہ تھک ہوگی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اچھے سے بوائل بھی کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھی گا کہ پانی ڈال کے آپ پتلا کر رہے ہیں پتلا کر رہے ہیں تو اس کو اچھے سے پکا لیا کریں ہلکی آنچ میں تقریبا تین چار منٹ جو دل ہے مسالہ گرم مسالہ اینڈ بے ڈالا کریں تاکہ اس کی خوشبو آئے ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے ڈالا کریں تاکہ سرب کرتے وقت اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے پہلے ڈال دیں تو ساری خوشبو اس کی ختم ہو جاتی ہے تو یہ میرے پاس پدینہ ہے اور ساتھ میرے بہت اچھی طرح دھو گھ 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 دس منٹ بعد چاول بھی ریڈی ہوگئے دس منٹ کا دم لگایا تھا تو اب ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگا کریں لائک شیئر کریں اور چینل کو سبس سکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ دیکھیں کھلے کھلے رائس ہمارے ریڈی ہیں زیرا رائس بہت ڈیش ہے یہ دیکھیں میرے ٹومیٹوز بھی کھانیش کے لیے اور کھانے میں ویسے بھی دوپہر کا کھانا ہے یہ اچھا لگتا ہے اس میں سیلیڈ وغیر بھی تو یہ دیکھیں جی ہمارے مصر بھی ریڈی ہیں جو بہت زبردست قسمی خوش ہو آرہی ہے ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ